اسلام علیکم ویورز سلطان مراز سوم چار جولائی پندرہ سو چھالیس کو مانیسہ میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ کا نام نور بانو سلطان اور والد کا نام سلطان سلیم دوم تھا مراز سوم اپنے والد سلطان سلیم دوم کی فات کے بعد بائیس دسمبر پندرہ سو چوہتر کو سلطنت عثمانیہ کے بارویں سلطان بنے اس وقت آپ کی عمر اٹھائیس برس تھی آپ کو عربی اور فارسی زبان میں کافی مہارت تھی سلطان مراز سوم شہری کا بھی شوق رکھتے تھے سلطنت عثمانیہ کے تقت پر بیٹھتے ہی آپ نے شراب نوشی پر پبندی لگا دی لیکن یعنی جریفوج کی وگاوت کی وجہ سے آپ کو یہ فرمان واپس لینا پڑا اقتدار میں آتے ہی آپ نے اپنے پانچوں بائیوں کو قتل کروا دیا تاکہ سلطنت میں انتشار پیدا نہ ہو سلطان مراز سوم کے اگر خاندان کی بات کریں تو انہوں نے اپنی زندگی میں آٹھ شادیاں کی اور ان کی الاد میں ان کے اٹھالیس بچے تھے جن میں ان کے بائیس بیٹے اور چھبیس بیٹیاں تھی آپ نے اپنے دور میں بہت سی جنگیں لڑی اور فتوحات حاصل کی آپ کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ بہت وسیع ہو گیا سلطان سلیم سوم کی سب سے بڑی جنگ ایران کے ساتھ ہوئی جو پندرہ سو ستتر سے لے کر پندرہ سو نوے تک جاری رہی جب شاہ عباس ایران کا حکمران بنا تو اس نے سلطنت عثمانیہ سے صلح کی کوشش کی اور تمام فتح کی ہوئے علاقوں سے دست برداری کا اعلان کر دیا اور معاہدے کی پاسداری کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حیدر مزدہ کو استمبول بہی دیا اس کے پاس سلطنت عثمانیہ میں یعنی چری فوج کی بغاوتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا اور سلطنت عثمانیہ کو کافی نقصان اٹھانا پڑا سولن جنوی پندرہ سو پچنوے کو سلطان مراد دوم تو کافی محل میں انتقال کر گئے ان کا مقبرہ آیا صوفیہ کے ساتھ واقعہ ہے ان کے بعد ان کا بیٹا محمد سوم تک نشین ہوا ویورز اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں